کوئی واسطہ ملتا تو یقیناً میں ان کا واسطہ دیتی اب میری دعا یہ ہے اَسْأَلُكَ اَن تُتْقِلَنِي مِن جُمْلَةِ الْعَارِفِينَ بِك سب سے اہم دعا جو ایک عظیم بیلے امام شناسی اور معرفت امام کا عرشی عرشی زیارت ہے جس زیارت میں خطیب اے اہل جنت جنت کے جو خطیب ہیں امام حادی علیہ السلام نے ہمیں تعریم دی وہاں ایک دعا ہے وہ دعا یہ ہے کہ بار الہ مجھے معرفت اور امام کی اطاعت کرنے کی توپیر دے دے زندگی بن جائے گی یہی میرا حدف اور مقصد ہے تو آج ہم نے ذکر کرنا ہے شبیح پیغمبر کرنا آئین رسالت کرنا آئین ہم نے یہ تو بار بار سنائے کہ میرے آقا نے میرے مولا نے اپنے لطف جگر جوان شنزادے کو جب بیدان کی طرف بھیجا تو تین چیزوں کا ذکر کیا یہ تو ہم سب کو بتاکیم ہم میں سے کوئی بھی اپنے چہرہ خلق میں رسول اللہ سے آل رسول سے شباہد حاصل کرنے کا قادر نہیں ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے خلق عربی زمار میں کہتے ہیں صورت کو ظاہر کو بدن کو خلق کہتے ہیں صیرت کو باطن کو اور اخلاق کو اور منطق یعنی نتخ گویاری وہ بیان وہ بولنے کا وہ گفتار کا انداز وہ بھی ہمارا حدیث نہیں ہو سکتا اب ایک چیز واقعی رہ جاتی ہے خلق کو چھوڑے منطق کو چھوڑے لیکن خلق نبی اور آل نبی کے لیے ہمارے پاس بہت سے درماتیں موجود ہیں ہمیں بتایا گیا ہے آو خلق نبوی کو اپناو کیونکہ دنیا میں چار طرح کے لوگ ہیں یا بہت خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں کیونکہ مزہ تیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں باس خوبصورت تو ہے لیکن سیرت اچھی نہیں ہے کچھ دیروں کے بعد مزہ ختم ہو جاتا ہے اللہ کرے بحق جمال علی اکبری بحق جمال باہ زمان بن طلب رسین جو کربلا میں موجود تھی جن کے قطبے بھی ہیں جن کی شکاہت اپنی ماں سے بہت زیادہ تھی ان کی صورت ان کے جمال کے سفقے سے ہم بھی اپنی جمال کا میعار اونچا سے اونچا بنائے ہم حیوانی اور ظاہری جسمانی خلقی جمال میں گرکتار ہو کر شیطان کے دوکھے میں نہ آئیں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ دنیا کا گلائمر ہمیں اپنی طرف اس طرح سے مجزوب نہ کر دے یہ رنگینیاں وہ بچہ جو چھوٹی جو کینڈی جو چھوٹی جو لولپاپ دے کر بہت زیادہ اپنے حدو سے دور ہو جاتا ہے ہم بھی ایسے یہ بھرشتے حضر ہیں کہ ہم ظاہری رنگ اور روپ ظاہری پتہ نہیں کمال جمال جامل لگتا ہے اس کی وجہ سے ہم بھول چاہتے کہ اصل جمال کیا ہے تو جمالِ ظاہری وہ صورت ہے جمالِ باقنی وہ صورت ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی صورت اتنی اچھی نہیں لیکن صورت بہت پیاری ہے وہ دل روما ہیں وہ ہر دل عزیز بن جاتے ہیں اور کچھ ایسے جن کیا جو ہے وہ نہ صورت ہے نہ صورت ہے یا صورت اچھی ہے لیکن صورت اچھی نہیں تو بردگانِ عالم سے آج ہم نے یہ کوشش کرنی ہے صحیح کرنی ہے طلب کرنی ہے توفیق لے لیے ہیں کہ ہم اپنے خلق کو خلقِ نبی اور آلِ نبی زیارتِ جامعیِ کبیرہ جیسا اپنا اخلاق بنائیں اس کے لیے ایک بہت پیاری حدیث ہے جو حدیث رحمت لیل عالمین محمد ابو صفار صلی اللہ علیہ وسلم محمد باعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد باعی محمد محمد باعی محمد آخر ماتین کی قیامت کدی سبس زیادہ مطس قرید تد مطس شبید تد اشبقاکم مننی یوم الموقف جس دن سب کے سب رکھ کر اپنے نام اعمال کو دکھا رہے ہیں ہونگے اس دن سبس زیادہ مطس شبید کون ہوگا پانچ صفات بتائیں اصدقاکم للحديث اداکم للامانہ اوفاکم للعہد احسنکم فرخور واقربکم من الناس جس کے پاک یہ پانچ صفات ہے وہ شبید ترین ہیں خلق میں سیرت میں اخلاق میں کردار میں اس ہستی سے جس ہستی کی شباہت حاصل کرنے کے لئے ہم تڑکتے ہیں اور آج سب سے زیادہ ہمیں اسی بات پر ناز ہے کہ ہم ایسی ہستی کا پرسہ دینے آئے ہیں جو اشبق ناز برسول اللہ بار 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 اس شباہت کو پیامت تک یاد رکھا گیا سب سے اہم سے پر بتائی سواکت سچ ہونا اسداکم من حدیث سورے بری سرائید کی آئی نمر ایچی کا ایک عمل نوایات میں لکھا ہوئے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کرو جب کسی نئی ملنگ میں جاؤ نیا دھر خرید رہے ہو نئی زندگی شروع کر رہے ہو کوئی بھی نیا کام ہو جہاں کو تھوڑا ڈر لگ رہے ہیں یہ نیا نیا کیسا ہوگا کیا ہوگا اس آیت کا بیت کرو پڑھو تو پر بتکارِ عالم وہ خوف اور وہ تمام اشراع جو وہاں پر اس کو ختم کر دے گا وہ مشہور آیت ہے ربی ادخلنی مدخلہ ست و اخرجنی مخرجہ ست و جعلنی من لدنکا سلطانا نصیرا بار الہا کوئی بھی کام میں شروع کرو تو صداقت کے ساتھ ختم بھی کرو تو صداقت کے ساتھ اور اس صداقت کے لئے مجھے ایک نصیر ایک مددگار کی ضرورت ہے تیرے طرف سے انہام کی ضرورت ہے و جعلنی من لدنکا نصیرا اور پھر میں اس کام میں صداقت سے پرناو کر سکتی سچ بولنا واجب نہیں ہے کوئی آپ سے پوچھے مثلا آپ نے کیا کہا ہے تو آپ نہ بتا میں کوئی ضروری نہیں ہوتا سچ بولنا ضروری نہیں ہے لیکن جھوٹنا بولنا ضروری ہے ہر چیز بتانا کے لئے چاہیے اسلام میں ہر چیز جہاں آپ مناسب نہیں سمجھتے نہ بتاؤ وخفی رکھو وخفی رکھنا بہت بہت پیارا کام ہے اپنے درد اور دکھ کو ہر ایک کے سامنے بیان نہ کرو سکتی سے بیان کرو نہ بتاؤ اپنی عزت کرنا سیکھو اِنَّمَا حُزْنِ وَبَسِّئِ الْاوَا یہ یعقوبی نعرہ قرآن کا کہ اپنا اصل ہم وغم وفکر انگلہ کو ہم بتائے ہر ایک سامنے دل کے تمام جو بریشانیاں ہیں وہ سامنے بیان نہ کریں کھول کے نرک تو چھپانا اس اعتبار سے جہاں اللہ کو بسند ہے حرم میرا نبی کے سہنے یہ بڑی پیاری حدیث دکھی لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کو چھپاتا ہے حیاء کی وجہ سے شرم کی وجہ سے اللہ پرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے شرم کی حیاء کی گناہ کو چھپایا کسی کو نہیں بتایا یہی چھپانا اس کا میں توبہ کے طور پر استغفار کے طور پر قبول کر دیتا ہوں اس کے گناہ ماف کر دیتا ہوں الاستطاع المستدر اچھائی کو چھپانے کبھی بہت زیادہ سواب ہے کیونکہ خلوص زیادہ رہتا ہے جواب ٹرپل ہو جاتا ہے حوایہ آپ نے لکھا برائی کو چھپائیں اس کا بھی ثواب ہے کیونکہ آپ نے اللہ کی غزمور کا خیال رکھا دیکھیں آپ سوشل میڈیا کا استعمال اتنا در لگتا ہے اگر غلط استعمال کرے تو اس سے ہم تجسس کرتے لوگوں کی پرائیویٹ لائف میں دھوست جاتے خود انہوں نے دروازے کھولے یا لیکن آپ چاہیں تو نہ جاؤ کسی کا دروازہ کھولا ہو ہے لیکن آپ چلے جاتے ادھر بھی گئے اس کو بھی دیکھا اس کو بھی دیکھا پھر مقایسہ شروع کر دیا سوچنا شروع کر دیا کیا بتائیں ہم اپنے خیالات کے ساتھ میکشور ہوگے ہمارے خیالات زیارت آل یاسینی ہماری تصورات زیارت جامع کبیرہ ہماری فکر و ہم و ہم میں ہماری پہچان ہماری اصل ہمارا حسب ہمارا لصب سلوات بر محمد آل محمد ہونا چاہئے اللہ آم سلی اللہ محمد آل محمد محمد یا علی یا علی اللہ محمد 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 علی محزیاد تاریخ میں لکھا ہے ہندوستان سے علی محزیاد احواز پھر آگیا پھر امام جواد علی السلام تو اکیل بنا صحابی ہے قوم میں آنکھ رہنے لگا لیکن اسالتن حریف میں یہ بھی دکھا ہو ہے کہ وہ ہندوستان سے تھا اتنا پیارا اتنا امام کا عزیز محبوب محبوب کہ بیت کا اپنے آپ کو کتنا پہچانا اور اپنا وقت اپنی زندگی وہ جو قیمتی ترین ہے کہاں پر استعمال کر دیں کیسے کیا لے رہے کیا دے رہے اگر بار بار اس کو سوچا تو آپ نے قلب اما عبداللہ کو راضی کر دیا مولا کے حدیث ہے نا الخیرم اللہ من صیادت الانسان نفسہ سارے خوبی آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچانا اپنا خیال رکھا اپنے آپ کو ناپا خیالات کے قریب بے بودہ خیالات کے قریب اگر آپ نہیں لے کر گئی تو علی اپنے محزیار کے بارے میں ہیں کہ امام نے چار یا پانچ خط لکھے بہت پیارے کتنے حسین خط کے انسان گرام لے جاتا ہے ان خطوط میں یوں لکھا کہ اے علی اپنے محزیار مجھے خبر ملی ہے کہ جہاں کہیں کوئی اختلاف ہوتا ہے تو تو لوگوں میں اختلافات کو دور کرتا ہے اور تیری یہ سیلت مجھے اتنی پسند ہے کہ میں تیرے لیے اتنی دعا کرتا ہوں میں تجھے اتنا پسند کرتا ہوں کہ لم ارام مصدکا یا علی اپنے محزیار اس دور میں میں نے تجھ جیسا کسی کو نہیں پایا یہ امام کے پیار بھئے الفاظ ہیں پھر فرماتے ہیں کچھ چو دیدیہ یہ جو خط دکھ رہا ہوں یہ میں خود دکھ رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہوں کاتب نہیں لکھ رہا میں تجھے اتنا چاہتا ہوں کہ اپنا دستخط اپنے لکھے ہوئے الفاظ تیرے سامنے جب تورے دیکھے گا تو اس قربت کا قربت کا احساس کرے گا پہلی مجلس میں شاید میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے یہ وسیعت کر رکھی اور اپنے کفن پر لکھ بھی دیا ہے اگر وہ کفن مجھے نہیں ملا جو میں نے تیار رکھتا ہے کوئی اور مل گیا تو وسیعت کر دی اس حدیث کو اس کفن میں ضرور رکھو جہاں امام نے اپنا تعارف یوں کروایا ہے کہ امام کو اپنے خیالات سے جب دور کریں گے اور خیالات دنیا بھی سے بھر کر زندگی گزاریں گے تو یقینہ ہوا زندگی بہت کٹھن بہت مشکل جب آپ اپنا دل جو آپ کے روح وجود ہے لا محدود ہے اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے آپ محدود کو دے دیتے ہیں لیمیٹیو چیز کو دے دیتے ہیں اور پھر اس سے توقعات رکھتے تو ان جھنے اختلافات لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن جب آپ نے اپنا یہ دل تمام مخلوقات الاغی میں واقع مفروب جو لا محدود ہے جو عبدی ہے رب کی طرح رب نے چاہا وہ صرف اور صرف اور صرف انسان ہے جن لا محدود اس طرح سے نہیں جس طرح اللہ نے انسان کو بنایا ہے جو قدرت انسان کو دی وہ کسی اور کو نہیں دی جب آپ کے پاس بہو لا محدودیت ہے اور وہ آپ قرص کو دے دیتی ہے جو وہ خود بھی لا محدود ہے تو اس وقت انسان کو سکون ملتا ہے علیہ نے محضیات یہ میں نے خود تمہارے لیے لکھا اور پھر کہا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ جنتِ فردوس میں تجھے جگہ ملے میں دعا کرتا ہوں اتنی دعا کرتا ہوں کہ شاید تجھے یقین نہ آئے کہ میں کتنی تیرے لیے دعا کر رہی انفاظ ہے مجھے ساری عربی آپ نہیں ہے کاش میں عربی نے آپ کو بیان کر سکتی کہ ہی مرتبہ میں نے پڑھا ایک زمانے میں پھر اس طرح میں بھول گئی ہو اتنے پیار شیخ صدوق شیخ صدوق آپ سب جانتے ہیں غیبت کبرا کے زمانی میں امام صاحب العصر والزمان نے خط لکا میں جب شروع میں وہ خط پڑھتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کوئی بہت بڑی شخصیت ہے بزرگ سے ہے جن سے امام مخاطب ہے لیکن جب ان کی ہسٹری پڑھی زندگی نامان کو پڑھا تو پتا چلا شیخ صدوق ابھی بیس سال کے بھی نہیں ہوئے اور اس مقام و منزلت پر پہنچ گئے کہ امام میں حصر فرماتے یا شیخی و معتمدی و موسقی اے میرے شیخ یعنی میری نظر میں بھی تو بہت بلند بالا ہے شیخ استاد کو بھی کہا جاتا ہے شیخ الاسلام شیخ الائمان جو علم میں بلند ہو جو عمر میں بھی بلند ہو دونوں کو کہا جاتا ہے شیخ یا شیخی و معتمدی اے وہ حصتی جس پر میں اعتماد کرتا ہوں اتنی اپنایت ہو جی علی اتناسیات کیا کرتے تھے آپ کی ایک یہ صرف جو امام کو بہت زیادہ پسند کی وہ یہ تھی کہ آپ سجدے میں تقریبا ہزار سے زیادہ اپنے دوستوں کا نام شیعوں کا نام لے کر ان کے لئے دعا کرتے یہ عمل امام کو بہت زیادہ ملکو امام کے لئے مجھے قبر پہنچتی ہے لہذا کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ ہم نے اصداقم للحدیث بننا ہے عبواقم للعہد بننا ہے اداقم للامانہ بننا ہے تو پھر ہماری شباہت نبی اور آل نبی سے ہوگی ہم کہتے ہیں امانت میں خیانت نہ کرو یہ پانچوں صفات آپ بھی اس پہ یہ نہیں ہے کہ مستحبات آپ انجام دے رہے نہیں واجبات کے بعد جو اصلی ترین چیز ہے اگر آپ سچے ہوں گے تو اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں گے آپ دن چاہے گا زیادہ دن شروع پڑھنے کا زیادہ دن جا مہار پڑھنے کا سچائی کے ساتھ پڑھے کم پڑھے بہترین پڑھے آپ نے وفا سے کام لینا ہے امانتوں کو بہترین انداز سے امانتداری کے ساتھ ان کا خیال کرنا ہے ہم کیا کہتے ہیں امانت کیا ہے ہماری حضور میں امانت اشیاں چیزیں مثلا میں اپنی امبوٹی آپ کو امانت کی گھوٹ پڑھنے سے ہم ایسا سمجھتے ہیں جبکہ امانان یا اشیاں ہیں یا اقوال ہیں یا افراد ہیں تین طرح کی امانتوں کے ساتھ ہم اس دنیا میں زندگی بسر کر لیں لوگوں کی باتیں امانت ہیں ہم سوچتے نہیں المجلہ لسو امانہ عربی زبان میں مجلس اس گیادرنگ کو کہتے ہیں سٹی کو کہتے ہیں جب بھی کوئی بات آپ کے کان تک تک رہا گئی آپ سمجھیں یہ امانت ہے میرے پاس میں نے ایسا اللہ نہیں کرنا الحبرو صندوق الاعمال قبر ہمارے اعمال جا باکس ہے قرآن میں سنے اس راہ آئیت نمبر 13 خدا کے راہ ایک راہ کتاب ہے جاؤ قبر میں خود اپنا باکس کھو اپنی کتاب پڑھو جو تُو نے خود لکھا ہے وہ پڑھتے چلے جاؤ ہم خود ایک بود بنائیں گے ہمارا آخری پیچ آنے والا ہے کہ نہیں یہ ہماری زندگی کے ورق پلٹ رہے ہیں اور خود لکھ رہے ہیں یہ ورق بھی ہم خود ہی بنا رہے ہیں سفرے ہم خود بڑھا رہے ہیں اور اس کے ہم خود بھی مکتوب کر رہے ہیں اور وہ آخری سفرہ بھی ایک دن آ جائے گا باتیں امانت اور تیسری چیز اولاد قرآن اور حدیث کے بعد اطرق کے بعد سب سے بڑی امانت ہمارے پاس اولاد ہے یہ واقع ہے گفت ہے ان کے سامنے جو ہم حدتے کرتے ہیں جو ہماری ادائیں ہوتی وہ بہت 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 اہم آپ دیکھیں نا ہم دنیا کو اتنی اہمیت دیتے ہیں بچے دیکھ رہے ہو اور پھر کہتے ہیں یہ بچوں کو دین سکھا رہا ہے دین سکھا رہا ہے دین سکھا رہا ہے ہماری اپنی کرتو تیتی خراب ہوتی ہیں ہم خود رنگ بدلتے رہتے ہیں ہم خود جو ہے ہم نے باب الحوائش کے دن کیا دعا کی ہم نے سریعتیں کہا بارِ الٰہا کیا فائدہ زندگی کا جو بیس سال گزر گی تیس سال گزر گی اور مجھے ابھی تک سورہ توحید سمجھ میں نہیں آیا کاش مجھے قل ہو اللہ راحت اللہ سمجھ 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 آجائے ایسی دعائیں ہم کرتے ہیں ہمارے بچے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہیں اسفحان میں ایک مجھتہ مجھتہ ہے نصبت قرآن میں اور قوم سے تہران سے بڑے بڑے مشتہدین اٹھ کے جاتے ہیں نصبت امیر اسفحانی کے پاس تاکہ اللہ اس سمجھ کے معنی کو سمجھ سکے ایسی ایسی اس سوچ کہ مجھے سماری انشاءاللہ بلند کرے کہ پتا چلے ماما کا ہم ہو وہ وہ فکر یہ ہے جس طرح علی اپنے مہزیار کا ہے جس طرح شہداء کربلا کا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے اپنے امام قرآن آتق اور سامد کو سمجھتے آپ دیکھئے باقی تمام مسائل چھوٹے مڑھے گھر چاہیے اچھا ہلپر چاہیے سامس چاہیے سہت چاہیے ڈگری چاہیے یہ اتنی چھوٹی چیزیں خود بخود آپی بیچھانا شروع تو اوفاکم لِلْأَحْد اور اداکم لِلْأَمَانَة جو امانت اس کو دے دو ایک واقعہ ملتا ہے جنگ خیبت کے دوران ایک شخص چراہا تھا کچھ بکریوں کو چرا رہا تھا اور جب وہ نبی سے ملا متعصر ہوا اس نے کہا میں ابھی ایمان لانا چاہتا ہوں تو نبی نے فرمایا بتاؤ یہ جو جانور ہیں یہ تیری ملکیت ہے تو مالک ہے اس نے کامی میں مالک نہیں ہو اگر تم مالک نہیں ہے کون ہے کائک یہ ہو بھی ہے میں اس کا چرواہا ہوں کہا پہلے جاؤ ان امانتوں کو واپس یہ بودی کو دے کر آؤ پھر آ کر شادت جاری کرنا امانت داری جنگ خیبر میں بہت کم لوگ شہید ہو آپ کو بتاؤ بہت کم گلے جب ایک شخص شہید ہوا مسلمان ہو اور سب باقی نشکر والوں نے کہا ہنی ان لک ہنی ان لک واہ بخر بخر ماشاءاللہ تو شہید ہو گیا نبی نے فرمایا یہ ابھی آہم جنرہ ہے شہید اور آہم شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پر چپٹا ہے تو پر مردگار عالم سارے گناہ ماف کر دیتا ہے مجید ان عیم نے فرمایا بے شک سارے گناہ ماف کر دیتا ہے سوائے وقوق الناج کے وہ ماف نہیں ہوتے یہ جو لباس اس نے پہن رکھا ہے یہ امانت تھی اس کہا اس لباس کو اتارو یہ آگ بن کے اس کو جنسان آئے کتنا اہم ہے بہت اہم اس لیے بڑے بڑے عرفہ کہتے دل چاہتا ہے کوئی ذمہ داری نہ نہیں کوئی سٹیٹس کوئی ریسپونس بلیٹی وہ کوئی ناس والی آپ کو نہ ملے بعض بہنویں کہتے ہمیں گھر میں کوئی توجہ ہی ملتی آپ کوئی بھی کہتے بیوی بھی کہتے اے کوئی رب پوچھتا ہی ہے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کرتا ہماری کوئی اہمیت ہی ہے آپ خوش ہو جائے جب اس سے کوئی لوگ دل آفت کرتے میں کانسلنگ کرتی تو میں کہتے اچھی بات ہے ذمہ داریاں کم ہوگی اپنی آفت کو سوچ البلاء فی الدلیا نعمہ والنعمت فی الدلیا محنہ محنہ یعنی امتحان اگر آپ کو بہت مال و دولت و عزت و توجہ و شہرت و اور بہت ہی زیادہ اور سب کچھ آپ زہین بھی ہے والدین بھی پہترین ہر طرف سے پیار مل رہے ساری نعمت مل رہی ڈر جائے ڈر تے نہیں رہے ساتھ ساتھ اللہ بڑا امتحان ہے کیسے پاس کروں کیسے پاس کروں جو جتنا خوبصورت اس دنیا میں مفت مفت میں اس کو حسن مل ہے مفت میں کچھ نہیں ہوگا ایسی ایسی وغیر سوچ اللہ حکیم نے ایک کو زیادہ حسن دے ایک کو کم دے ایک کو امیر بنائے ایک کو مریض بنائے ایک کو سہت من ایک کو مریض بنائے اس کی کوئی حکمت نہیں ہے کیا ہر چیز کے پیچھ کے ہزار وں بصیرت اور حکمت پوشی رہے کیا سمجھ رکھ ہے کہ اگر کسی کو ظاہر آپ کو لگ رہے بہت نعمت میں غرق ہے بڑا خوش نصیب کاش میبھی اس خامدان میں ہوتی نہیں وہ میحنہ ہے اور تو ابھی مشکلات میں یہ یقینا نعمہ ہے اس کو نعمہ کے طور پر دیکھو لہٰذا وہ قوق ناس بہت مشکل بہت زیادہ مشکل بولے ہی نا کیوں بولے ہم نے اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے کیونکہ اپنے خیالات کے ساتھ ہم نے محشور ہونا ہے ہمارے خیالات میں ہم نے سجدہ ٹیرپی کو لینا ہے سلوات کے ذریعے اپنا خیالات کے علاج کرنا ہے کہ جیسے ہی دنیاوی خیالات حملہ کرے تو کیا کریں گے یاد کریں گے اپنی روح کو پرواز دیں گے اس جنت کی جانب اپنے آسمانی خاندان کی جانب جو محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ عمد صلی اللہ محمد و آل محمد و آل اللہ عمد اللہ عمد صلی اللہ محمد 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 بحجر کریں گے آخری رکھتا وفا بے اہد کا اور امانتداری کا کہ ایک بات جب بیت اللہ کے اندر جو بدھ تھے ان کو توڑنے کے لیے نبی اور علی علیہ السلام نشبی لے جا رکھے تھے تو بدھ قدر جو داخل بیت اللہ کو بنا رکھا تھا اس کی جس شخص کے پاس تھی جو امین تھا قلید دار تھا وہ یقینا مشرک تھا اس قلید کو قلید دار سے لیا لینے کے بعد بتوں کو توڑا توڑنے کے بعد اب وہ قلید کس کو واپس دینا ہے جناب ایک نے عباس نے کہا مجھے دے دیں کیا کر دیں اس مشرک کو دے کر چھوڑے ہو تو مشرک ہے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہوتا کیا اعترام ہے فورا جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے وَأَنْ عَدُّ الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ اَخْلِهَا بے شک و مشرک ہے بے شک و یهودی ہے بے شک و کافر ہے جو بھی امانت امانت احد کرتے ہیں ابھی ابھی شوی شوی آشور احد کریں گے احد کریں گے آئی آئی آم میں آج کے بعد آب کیش اور محبت میں ہر روز ایک سطح آران پڑھوں گی میں نماز اب بڑے وقت پڑھوں گی میں اپنا حجاب اور بہتر کروں گی میں سچ بولوں گی یہ کروں گی پھر احد کیا توڑ دیا دیکھیں ہم توڑ دیتے نا شہاہت ختم ہو گئی رسول اللہ سے جو وعدہ کریں کم کریں لیکن اس کو توڑیں چار ہوگی پانچ یا چوتھی صفت احسن اب تم خلقہ اخلا میں نبی باردہ کہتے تھے ہر روز صدقہ دو لوگ پوچھتے تھے کیسے ہر روز صدقہ دے فرما پہ مسکراد مسکرانے میں اتی کنجوسی نہ کرو سخی بنو مسکراہت دو جیب میں اگر چھوکلیت نہیں ہے تو چہرے پر مسکراہت تو رکھو میٹھے بن گرو لوگوں کے ساتھ یہ خود اجر ہے اس کا ثواب ہے اور اس انداز سے ہمیں اس زمانے کے کچھ علماء میں یہ واقع ملتا ہے کہ میرداماد اور شیخ بہائی وہ بڑے اپنے زمانے کے عرفاء علماء شاہ صفوی کے زمانے میں جیتے تھے ایک مرتبہ زمانی کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا چلے ساتھ میں در آن 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 کبھی شکار کے لیے یا ایسی گھومنے کے لیے جاتے وہ شیعہ شاہ ساتھ گئے اور شیخ بہائی گھوڑے پر سغار شیخ میرداماد بھی گھوڑے پر سغار شاہ بھی گھوڑے پر سغار شیخ بہائی کا گھوڑا آگے آگے میرداماد کا پچھے پچھے شیخ بہائی جستن جسمن لاغت تھے نازو انداو تھے بنیسوت شیخ برنجستہ اور بھاری بھرکم تھے شاہ صفبی نے کہا میں آزمات آمی گئے شیخ بہائی کے پاس جا کر دیکھو میرداماد اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے مغرور آرام سے آرہے تیرے احترام میں آگے بھی نہیں آتا جو مغرور ہوتے آہ آہ سمجھتے خود کچھ ہے تو شیخ بہائی مسکرات کہنے لگے ایسے نہ تو شیخ داماد ہے میرداماد ہے ان کا علم اتنا سنگیر کہ گھوڑا اس علم کو برداشت نہیں کر پارا اس پر چل نہیں پارا شاہ صدقلی حیران ہوا کہا اوہ کیا اخلاق ہے کیا حسن زن ہے اس کے پال گیا میرداماد کے پاس پر جا کر کہا دیکھو کتی بے عدبی کر رہے شیخ بہائی آگے 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 آپ کے احترام میں ساتھ بھی نہیں رہتا خوب جا رہا آگے 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 تو کہا نہیں ایسے نہ کہو شیخ بہائی کے علم اخلاق کو دیکھ کر بھوڑا جوم اٹھا آؤٹ 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 بچھر کے کود کود کے جا رہے تو کیوں حضرت کر رہے شاہ صاحب بھی نہیں لکھ وایا اپنے کاتب سے کہا تاریخ میں لکھ دو اگر کوئی شباحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس دور میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے ایسا نبی جائے محمد اللہ احسن خلق یہ شباحت ہے آپ یقین کریں ہر سال جب یوں علی اکبر آتا ہے بچھپن سے انجھ یاد دیں کہ یار اللہ یہ سورہ حجرات کا دن ہے سورہ حجرات پڑھ کر سورہ اخلاق ہے سورہ اخلاق ہے سلام پڑھ کر اس کا سوا آپ جناب علی اکبر کو حدیعہ حسین بننا چاہتی صرف انسٹرگرام میں بیٹھ کر اپنی صورتوں کو حسین ہی بنانا انشاء اللہ بلکہ یہ جو روحانی انسٹرگرام ہے انشاء اللہ جو ہماری روح کو ٹھیک کر رہا ہے اپنے اخلاق کو جب بہتر بنائیں گے تو دین اتنی اچھی آئے گی بچوں کے ساتھ کتنا چھرگیا ہوگا شوہر دعائیں دے ساس مارے دین رشتدار سب آپ سے پیار کرنے لگے گے زندگی جنت بن جائے گی بار بار چیک کریں ماتم کرتے ہوئے بار بار رہتے آپ کو دیکھیں کہ میں معالفت نفس کی کس منزل پر پہنچ ہوں کتنی طرقی کی محرم اپنے دنوں کو آگے سے آگے جا رہا ایک دو تین تاس وعا نو درجہ کیا میرے بلند کی قرب الہی کے قرب معصومی کے میں کس درجہ تتائی کتنی غصعت فکر و ذکر میرے اندر آئی ہے اور آخری صفر شبیح ہے پیغمبر پیل خلق سیرت پہ ہونے کی یہ ہے کہ آخر بکو من الناس جو لوگوں سے قریب ہو جو لوگوں سے بھاگتا ہے دور رہتا اپنے آپ کو سوشتا ہے وہ نبی سے اتنا ہی دور ہے السخی بعید من النار و قریب من الناس سخی وہ ہے جو لوگوں سے قریب رہتا ہے اس لیے جہنم کی آگ سے دور ہے دور ہے اس کے زیادہ وقت کی دامن میں مجائش نہیں اور آج یقیناً ہم سب کا دھر بھرا ہوا ہے اور میں بھی جب خوضائن بیان کر نہیں کی شباہت رسول اللہ کے تو سلسل آنکھوں کے سام جو تصویر ہے وہ تصویر رسالت ہے جو آواز ہے سومت علی اکبر سومت نبی معزن یوم عاشور بن گئے نہ صرف آواز و سیرت و منطق نہیں بلکہ شام جیسے شہر میں بھی جہاں بغز علی کا مرکز بنا ہوا ہے وہاں بھی جنہوں نبی کو لیکھا تھا انہوں نے سون کر کہا کہ ایک سر سے نبی کی خوش بور آ رہی ہے یہ کس کا سر ہے اور سے دیکھا تو بغو رسول اللہ کی جوانی جب کوئی اور سر کو دیکھتا اور پوچھتا اس کا باپ کہاں ہے تو بتاتے اس کے باپ کو مار دیا وہ ہی باقی تھا کہاں باپ کو مارنے کی کیا ضرورت تھی جس کا اتنا حسین جوان ہو اگر اسے مارا جائے سلطن سے چلا کیا جائے تو باپ تو زندہ زندہ ہی مر جاتا ہے اہل ازار امام سادر نے اس طرح نے فرما یا کہ دنیا کی سادر سے بڑی لذب یہ ہے کہ آپ کا ایک جوان قڑی محسین اخلاق والا بچہ ہو اور ساب سے بڑی مصیبت یہ ہے تخترین وقت اس وقت آتا ہے قبر شکن اس وقت ہو جاتا ہے جب وہ ہی جوان بچہ درد درد کے باپ کے سام میں مر جائے ہم اور آپ نہیں چاہتے مقام علی اکبر کو اگر جناب علی اکبر زندہ رہتے کربرا کے بعد تمام روایات اور علماء کا اتفاق ہے کہ سب سمجھتے کہ یہ امام وقت ہے امام ہے ان کی عظمت پر عقابیس ہے امام حادی فرماتے ہیں السلام علیک یا حجت اللہ ودین اے علی اکبر آپ حجت خدا ہیں آپ دین خدا ہیں آپ دین الہی تو بچانے والے ہیں اس لیے امام حسین جدائے برداش نہیں کربارے اپنے بیٹے سے جوال اپنی جگہ بیٹا ہونا اپنی جگہ قربت لگر اپنی جگہ لیکن عصبت علم سناق علی اکبر کبھر لیاز علی اکبر کا بداء ایسا لگتا تھا کنچ ناز اچ رہا ہے سات بار بی بی اد بدا کیا پھر بار بار دوبار سن ہم شکل میں عبر کی زیارت ہم ورآب کیا چاہ گئے قلب ایک سین پر کیا دوسری اب بار رسول اللہ کا عبار رسول کی تلوار بھی نبی کی جب اس صورت نبی پر سجائی گئی کہتے امام حسین نے زیادہ غور سے نہیں دیکھا دیکھ نہ سکے قصر جھکی ہوئی ہے کہا جاؤ جاؤ میرے بیٹے جاؤ میری جان اس لاب پر فرمان لیکن یاد کھا کہ تو رہ جاؤ جاؤ لیکن چھوڑ نہیں رہ پیچھے پیچھے آرہ پچھا بابا آپ میں تو جاؤ سن دیکھ دیکھ جاؤ اسلام مستح میں قربانی آگے آگے ہو آقربانی دیرے والا پیچھے پیچھے ایویل یکبال تا دیرا کھائی تیرا کوئی چوان حسین میٹا ہوتا آگے لہذا امام زمانہ پر سلام میرے آقا نجان کہاں بیٹھ کر لیے کھوڑ پی لو رہے ہیں امام ہاتھ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی کربلا جانا امام کے رز ذری کو دیکھ نش کو شاہ چھے کو امام کے فائطنی پر علی اکبر دخل دے گویا ابھی بھی علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا بلا سرہ پر اردان آج جس رومان کے ذریعے آپ اپنے آنسو ساکھ کر رہی ہے اس رومان کو اگر زندہ رہے اگلے ساکھ سلامت رکھے گا اپنے دل پر بھینتی رہیے گا اپنے تمام درد پر یہ شفاک رمال ہے کیونکہ امام حاضی کہتے ہیں اپنا روح ساکھ زلیل علیہ کے بر پر رکھے تین مرتبہ کو ہو اسلام علیہ کیا عبر حسد اسلام علیہ کیا عبر حسد اسلام علیہ کیا عبر حسد نام علی اکبر کا امام علی کے ہم نام قنیت امام علی کی قنیت ہے انشاءاللہ ہم ملکے کر بنا جائیں لیکن اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی آپ جنبی چلیں گے تو اپنا روح ساکھ زلیل علیہ کے بر پر رکھے دھوا کیجئے گا ابھی امام حسد رد نہیں کرے گے کیونکہ امام نے خود اپنا روح ساکھ روح سار علیہ اکبر میں رکھا تھا اسلام علیہ یا علیہ اکبر جب شہ سادہ علیہ اکبر مقتل نے گرے اپنا تعارف کروایا جیسی کہا انا علی ابن حسین ابن علی دشمن نے جیسی یہ نام سنا مقتلوانوں نے لکھا ہے کاش علیہ اکبر آپ اپنا تعارف بار بار علیہ لکھے کے نہ کرواتے وہ جو چھوپے ہوئے کینا اور بہت سے باہر نکل آئے میرے بالا لڑتے لے ہیں آپ کو معلوم ہے نا اور اب جب کسی کے گستاخی کرنا چاہے جب نام علی سے نفرت ہو تو پتھر بھنیتا ہے اور جب کسی مجاہد پر پتھرہ ہو جائے تو اپنا چہرہ بچانے کے لیے چہرے کو چھکا دینا ہے میرے مولا نے چہرہ چھکایا وہاں ایک تلال سرِ علی اکبر وہ علی اکبر کا سر نبی و نبی کا سر ہے اے نبی کے امتیاں شبیئے بیغمت کا حیاتہ کیا جس طرح قرفہ میں بولا علی کا سر کھڑا کربلا میں علی اکبر کا سر بھٹ جاتا ہے خون جالی گھوڑا دیکھ نہیں پاتا پھینے کی جگہ لشکرِ آدھا کی طرف چلا جاتا ہے موسیقی 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 مجھے